بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تقریباً ایک سال ہونے کو ہے بلدیاتی انتخاب ہو چکے اور عوام اپنے نمائندے بھی منتخب کر چکے مگر اس کے بعد ابھی تک انہوں نے ڈیلیور کتنا کیا یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ نون لیگ جو کہ حکومت میں اس وقت موجود ہے پچھلے چار سالوں کے اندر اس حلقے کی عوام کو آج تک کیا دے چکی یہ بھی آپ کے سامنے ہے سو آج ان تمام مسائل پہ بات ہوگی اور عوام کے ساتھ بات ہوگی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ہم اس حلقے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اسی حلقے میں رہنے والے اس محلے کے باسی موجود ہیں ان سے ہم درہ پوچھتے ہیں کہ اس علاقے کی یہ جو صورتحال ہے یہ کب سے ہے یہ جو ہمارے پیٹھے یہ جو سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ منظر کب سے ایسا ہے یہ پچھلے آپ دس سالوں سے بھی اسی طرح دس سال پہلے بھی یہی حالات ہیں ہر دفعہ الیکشن میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں وعدے کرتے ہیں ووٹ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں ریسنٹ بلدیاتی الیکشن کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے ووٹ لی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے جی ہم لوگ کیا کریں اور لوگ جو ہیں وہ رول گئے ہیں صبح بچے گر جاتے ہیں یہاں پہ وہ سکول نہیں جا سکتے جو یہاں کے محلے کے بچے ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے جو لوگ کاموں پہ جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں یہ جو پانی ہے یہ پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے ہم ابھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ پینے کا پانی یہاں پہ کس طرح کا آ رہا ہے اور جانور بھی وہ پانی نہیں پی سکتا ہے لیکن مجبوری ہے کوئی فلٹر پلانٹ یہاں پہ مجود نہیں ہے پوری یوسی کے اندر جو گورنمنٹ نے لگایا ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ جو آپ کا مقامی جو یوسی کا جو چیئرمین ہے آپ نے کبھی اس سے بھی جا کے رابطہ نہیں کیا کہ یہ مسائل کو حل کریں غلام سن بھٹی صاحب یہاں کے چیئرمین ہیں ان سے جو ہے کئی دفعہ لوگ گئے ہیں جا کے ان سے بات چیت کی ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں اختیار ہی نہیں ملا ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں اختیارات ایم پی اے کے پاس ہیں ایم این اے کے پاس ہیں آپ ایم پی ایم این اے کے پاس کبھی گئے ہیں ایم پی اے ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بڑا ٹائم لے گئے کہ پندرہ دن پہلے آپ ٹائم لیں تو پھر بھی ان ٹائم پہ آگے پتا چلتا ہے نہیں جی وہ تو بیزی ہیں اور ایم این اے صاحب تو کبھی یہاں پہ آئے ہی نہیں ان کا ہمارے حلقے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ کبھی ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں ایم پی ایم این اے جو ہیں وحید عالم خان ان کی اس علاقے میں ہم نے کبھی شکل نہیں دیکھی کہ وہ کبھی آئے ہوں لیکن ہمیں امید ہے کہ دوزار اٹھارہ میں وہ یہاں پہ آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے سارے جو پچھلے تقاضے ہیں وہ ان کے سامنے بھی رکھیں گے اور اس پہ ان کو جواب بھی دیں گے اور عوام انہیں ووٹ بھی نہیں دے گی انشاءاللہ اس دفعہ نہیں دے گی اچھا ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ اس حلقے یا اس محلے میں رہنے والے ایک باسی ان کا کیا کہنا تھا اس محلے کے جو صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی ایک سال دو سال یا تین سال کا معاملہ نہیں بلکہ پچھلے تقریباً دس سال کا یہ معاملہ ہے اور اس کے حل کے لیے یہ اپنے علاقے کے جو منتقب نمائندے ہیں ان کے پاس بھی بار بار جاتے رہے مگر وہ ان کے ان تمام مسائل کا مدعویٰ نہ کر سکے ابھی ہم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر اور کون کون سے مسائل ہیں ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہم بابا فرید کولنی کے ایک اور گلی میں کھڑے ہیں یہ جو پیچھے آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے اس کے ایک جانب کو مسجد بھی ہے اور قبرستان بھی یعنی کہ اس تابفن زدہ اور گندگی والے علاقے سے گزر کے لوگ جنازے کے لیے بھی جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اسی گلی کے ایک اور باسی موجود ہیں تو ہم ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کا اس علاقے کے اس پورے حالات کے بارے میں کیا درجی ہے جی تو یہ جو آپ کو یہ سامنے یہ جو گلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ سیوریج کا مسئلہ اس طرح سے کب سے ہے نہیں یہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دس سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اس علاقے کا جو سیوریج بہت زیادہ گندہ ہے کوئی یہاں پہ ایم این ایم پی ایم پی ایم کوئی چیز اس کا ریس کلاب ہے اس میں انتہائی جوا کھلا جا رہا ہے اس کے پیچھے جانب جو تقریباً کھالی جگہ کافی پڑھی ہے لیکن وہاں پہ کوئی ہمیں کھالی جگہ نہیں دے رہا کبرستان کی اس کے علاوہ اجاز چودری بھی ہمارے علاقے میں آتا اس نے بھی ہماری بات تو لیکن میں اس نے کہا تھا آپ بتائیں کہ آپ کے مسائل ہم نے بتایا ان کو لیکن ان کا ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے لیکن ٹی وی پر ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ایم پی ایسا وہ کبھی بھی یہاں پہ آئے ہیں ہمارے علاقے پوچھے ہیں ان کو پیسے دیں جو مرضی کریں یہاں پہ جگ مار کے اپنے ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کچھ حال پوچھنے وغیرہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ جو سی وریج کا پانی ہے جو یہاں پہ ہمیں یہ دکھنے کو مل رہا ہے یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ جون جون دن بڑھتا چلا جاتا ہے یا ڈھلتا چلا جاتا ہے یہ پانی یہاں تک پہنچ جاتا ہے یا اس سے آگے تک چلا جاتا ہے یہ جو پانی ہے تقریباً یہ مین والی گلی میں پہنچ جاتا ہے یہاں تک پینے پانی میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہ کمپلین کافی بار ہوئی ہے لیکن کوئی ایسا مارا ایکشن ہے اور کافی لوگ بمار بھی ہو رہے ہیں اس پانی گندے کے بارے کیونکہ پانی گندہ پانی پی جاتے ہیں لوگ یہاں پہ کوئی بھی ایسا پلانٹ وغیرہ نہیں لگا جس کی وجہ کافی لوگ بمار ہو جائے اور ایسا ایکشن لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آرہا اچھا یہاں پہ جب کوئی صحت کے مسائل بڑھتے ہیں یہاں پہ جب لوگ بیمار پڑھتے ہیں کوئی امرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو امرجنسی کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہاں پہ کوئی دسپینسری کوئی ایسی جگہ موجود ہے نہیں یہاں پہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دسپینسری نہیں یہاں پہ لوگ اپنے ہاں پہ ہی تو لوگ جب بیمار پڑھتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں وہ صرف جرنل ہسپیٹل یہاں اور کسی پرائیویٹ پہ کرتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ گور میٹ کے لحاظ سے مارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چیلنٹ ٹھیک ہے اور سکولز کا یہاں پہ کیا حشر ہے کہ سکول یہاں پہ کوئی موجود ہے اگر ہے تو اس کی کیا حالت ہے ہاں یہاں پہ ہمارے کافی قریب سکول ہیں لیکن وہ کہ بچے جب جاتے ہیں گر جاتے ہیں کافی پھر ان کو چھوٹی وغیرہ بھی یہ کرنی پڑتی ہے اور کافی مسائل آ رہے ہیں لیکن ایم پی ایم میں نے کوئی بھی ماری بات سننے گلی آ رہا کبھی مارے علاقے میں ہیں تو ناظرین یہاں پہ ان شہری کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس تافن زدہ علاقے کے اندر مسائل تقریباً وہی ہیں جو ہم نے پیچھے دوسری گلی کے اندر دیکھے کل میں لا کے اس پورے محلے کے جو ابھی تک کہ ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق یہاں پہ یہ سیورج کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس علاج معالجہ کروانے کے لیے ڈسپینسری بھی موجود نہیں ہے اسے جنرل ہاسپٹل جو کہ یہاں سے کافی دور ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں کلیدہ رش کے مسائل انہیں جھیلنا پڑتے ہیں اور تیسرا یہ کہ ہم مزید بھی یہاں سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ جو تعلیم کے مسائل ہیں اس حوالے سے یہاں پہ جو حلقے کے نازم ہیں یا جو چیئرمن ہیں یا بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے امنے کیا کرتے ہیں ایم پی ہے کیا کرتے ہیں ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں کسی دوسری گلی کے جانب رکھ کرتے ہیں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ جو ہمیں یہاں پہ یہ پچھلی گلی میں نظر آ رہا تھا وہ باقی پورے محلے میں ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی رہی لگا ناظرین اس وقت ہم جو پورا محلہ گھوم رہے ہیں جو کہ بابا فرید کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ایک اور علاقے یعنی ایک اور گلی کے اندر موجود ہیں اور یقین مانئے یہاں پہ جہاں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں ویسے تو یہ پورا علاقہ جہاں ہم انٹر ہوئے تھے تو یہ تابفن زدہ علاقہ تھا لیکن یہ مقصود جگہ یہاں پہ کھڑا ہونا محال ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اردگرد کے رہنے والے لوگ کس طرح سے گزارہ کر رہے ہوں گے یہ آپ کے پیچھے دوبارہ سیم منظر ہے کہ جس کے اندر آپ کو گندگی اور پانی جو گندہ پانی گٹر کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم اسی موضوع پہ یا اسی چیز پہ دوبارہ ایک اور اسی محلے کے ایک باسی سے یا اس باشندے سے بات کرتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اس محلے کے حالات آخر تبدیل کیوں کر نہیں ہو پا رہے اور یہاں کے نمائندوں کے جو بھی نمائندے موجود ہیں عوام اس پہ پریشر کیوں بلڈ اپ نہیں کر پا رہی اچھا یہاں پہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا کیا اس وقت بھی یہی حالات موجود تھے جب الیکشن ہوا تھا بلکل بلکل پچھلے الیکشن میں بھی یہی حالات تھے اور یہ پچھلے تقریباً دس سے بارہ سال میں یہی حالات ہے نہیں تو پنجاب کی حکومت تو پچھلے الیکشن سے پہلے بھی موجود تھی تو یہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے پنجاب حکومت کو ووٹ دیا کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو پچھلے پانچ سال میں وہ نہیں حل کر سکے اس کی یہ بن رہی ہے کہ یہ جو سیوریج ڈالا ہوا ہے نا یہ نائنٹین نائنٹی نائن میں ڈالا ہوا ہے سیوریج اور تب آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اب آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ پانی کا فلو فل ہو جاتا ہے اور پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے پانی نکالنا حل نہیں ہے یہ ٹوٹل جتنا بھی سٹرکچر ہے سیوریج کا وہ ٹوٹل چینج ہونا ہے وہ ہماری ایم پی اے صاحب سے بات ہوئی تھی ایم پی اے صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جی پوری یو سی کا جو سسٹم ہے نا وہ ہم ابھی چینج نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس طرح فنڈ نہیں ہے ہم نے پھر ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ میٹرو بن سکتی ہے یہ سارے پل بن سکتے ہیں بریچ بن سکتے ہیں تو ہماری یو سی کا یہ سیوریج کیوں نہیں چینج ہو سکتا یہ پیچھے سیوریج کے کچھ پائپ ہمیں پڑے ہوئے نظر تو آئے تھے یہ کب سے یہاں پہ انہوں نے لا کے رکھے ہیں یہ اصل میں آپ کو پتا یہ جو ماضی کی سیاست چل رہی ہے ہمارے ملک میں جب بھی آپ پانچ سال حکومت کرتے ہیں چار سال پورے ہو جاتے ہیں پانچوے سال میں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے ووٹ لینے ہیں لوگوں سے تو یہ ایسے ہتھ کنڈے پنائے جاتے ہیں یہ ابھی دو دن میں یہ انہوں نے یہ سارے پائپ پھینکے ہیں یہ جی ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں آپ لوگ اتمنان رکھیں ہمیں پتا ہے یہ مسئلے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ ماضی میں کرتے آ رہے ہیں جھوٹے وادے کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمیں ایک پیچھے صاحب پسلی گلی میں ملے تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے بھی اپنے بارہا یہ مسائل سامنے رکھے چلیں وہ حکومت میں نہیں ہے وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی وہ اٹلیسٹ پریشر گروپ بن کے وہ جا کے حکومت پہ پارلیمنٹ کے اندر تو وہ موجود ہیں اجاز چودری صاحب وہ جا کے بات تو کر سکتے ہیں ان کے بقول اجاز چودری صاحب نے ان کے محلے کے مسائل کبھی جا کے پارلیمنٹ میں بھی نہیں اٹھائے یعنی پنجاب اسمبلی میں بھی نہیں اٹھائے ہاں یہ بات ملکل ٹھیک ہے آپ کی اصل میں اجاز چودری صاحب تو ہمارے علاقے سے بلونگ نہیں رکھتے ٹھیک ہے اور وہ اپنے علاقے میں اگر رکھتے ہوں گے تو شاید ان کو کرنی چاہیے بات لیکن فی الحال کوئی بھی پارٹی جو ہماری ابھی نظر میں نہ تو پی ٹی آئی نے کوئی اس پر ایکشن لیا اور نہ ہی نون لیگ نے لیا پسرے ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو مسئلے مسئل ہیں یہ جو گلی ہے یہ قبرستان کو جاتی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی مجبوری کا یہ عالم ہو چکا کہ اس گندے پانی سے گزر کر جنادہ لے کے جانا پڑتا ہے لوگوں کو لوگ اس گلی سے گزر کر بچے سکولوں میں جاتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ سارے مسائل موجود ہونے کے باوجود ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان بلدیاتی انتخابات میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ نون ہی کا نمائندے جو ہیں وہ یہاں پہ الیکشن جیتے ہیں تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ان عوام کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسائل انہی نمائندوں کے وجہ سے ہیں اور یہ حل نہیں کر پا رہے اور بلدیاتی انتخاب کو بہت دور کی بات نہیں ابھی ہوئے ہیں تو پھر یہ دوبارہ بار بار انہیں ووٹ کیوں دے رہے ہیں اصل میں یہ جو ہمارے ایک جو ہماری پارٹی ہمارے جو مطلب جو پارٹی ہمارے ملک میں جیت جاتی ہے یہاں جو لوگ یہ شوشاک بنا دیتے ہیں اور یہ جو برادری سسٹم اور یہ جو لوگوں کو استعمال کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو لوکل سطح پر لے کے آتے ہیں تو لوگ ان کو ایک دفعہ پھر سے ان پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ ہم شاید ان کو ووٹ دیں گے اور یہ لوگ ہماری بات سنیں گے اور شاید یہ ہمارے کام کریں گے ایک دفعہ پھر سے ان کو یہ اضماء لیتے ہیں لیکن اب تو میرے خیال میں لوگوں کے اندر اتنا گصہ پایا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ووٹ کیا ہم تو ان کو مو بھی لگانا پسند نہیں کرتے اب ہم ان کو ووٹ کبھی بھی نہیں دیں گے لوگوں کے اندر یہ اب ایک چیز پائی جا رہی ہے ناظرین اس وقت ہمارے پاس کچھ طلبہ موجود ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں جو کہ یقیناً ہمیں ذرا بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے بچوں کو تعلیمی مسائل کیا درپیش ہے اس محلے کے علاقے کے اچھا یہاں پہ جو طلبہ ہیں ان کو تعلیمی حوالے سے کیا کیا مسائل درپیش ہیں اس علاقے کے بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ سکول بہت کام ہیں زیادہ تار میڈل کلاس کے جو ہے سکول ایٹھ کلاس تک وہ نزدیک ہیں کچھ نزدیک ہیں اور اگر ہائی کلاس میٹرک کا پڑھنا ہو تو وہ ہمیں دور جانا پڑتا ہے کتنا دور جیسے گرین ٹون مارڈ ٹون اور کینچی پہ کچھ اس وجہ سے بچے زیادہ تار پرائیویٹ سکول میں ڈاکھنا لے لیتے ہیں تو پھر ادھر سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو تعلیم بھی فری دی جا رہی ہے اور بچوں کو ڈور سٹیپ پہ ایڈیوکیشن دی جا رہی ہے آپ کچھ اولوٹی کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے سامنے جو کچھ یہ دیکھیں پرائیویٹ گورنمنٹ سکول ظاہر ہے اس میں فری ہوتا ہے ہیتر کوئی گورنمنٹ سکول نہیں ہے آچھا ہاں تو پرائیویٹ سکول ہیں تو میڈل تک بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں جی بھائی میڈل تک وہ بھی زیادہ تار دور نہیں جاتے کیونکہ میڈل تک جو سکول ہیں وہ بھی چونگی کے قریب ہیں آچھا تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ ضد نہیں جاتے چھوٹے بچے کیونکہ اندر سکول نہیں ہے محلے سے باہر ہی ہے زیادہ تر محلے کے باہر ہیں کیا آپ کے کہہ رہے ہیں آپ اگر کچھ کہنا چاہیں پانی بھی بہت گھڑا ہوتا ہے سیوریج میں راہ بہت سرہا ہے آچھا اس جگہ پہ بھی پانی اور سیوریج کا بہت مسئلہ ہے تو پانی بہت جیادہ گھٹھ ہو جاتا ہے آچھا اس علاقے میں بھی کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ صرف وہ پچھلے علاقے میں یہ مسئلہ ہے سکول کم میں غلیے زیادہ اور پانی زیادہ ہے سکول کم پر دیکھھ لیں پرائیویٹ سکول ہے گورمیٹ کو سکول ہی نہیں ہے دور دور لوگوں کو پڑھنے جانا پڑتا ہے کان تک بچے چھوٹے بچے ہیں کان تک جائیں گے یہ پاس کو ہمارے ملے میں یہ گورمنٹ سکول ہے ہم بھی وہ یہاں پڑے ہم بھی کیا کریں پیر تو کالیج کے لیے یہاں پر کیا سہولت کالیج ہے کوئی یہاں پر تو ناظرین آپ کو یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ اس علاقے میں طلبہ یا عام طور پر رہنے والے لوگ ان کے لیے تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم دو حوالوں سے بڑا مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ سکول ایڈوکیشن کے حوالے سے یہاں پر میڈل سے اوپر سکول موجود نہیں ہائے سکول کے لیے ان کو بہت دور کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے دوسرا یہ کہ میڈل تک ان کو میاری تعلیم پر آہم نہیں ہوتی تیسرا یہ کہ پھر اس کا گیپ فل کرنے کے لیے یہاں پہ سرکاری کی بجائے پرائیوٹ سکول بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو کہ اگین ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح عوام کی ایکسس ان پرائیوٹ سکول تک فیسو کی وجہ سے کم ہوتی ہے دوسرا مسئلہ کالج کی سطح کا مسئلہ ہے جس طرح ابھی ہمارے جو ساتھ موجود تھے بھائی انہوں نے بتایا کہ ان کو ایمیو جانا پڑتا موڈل ٹاؤن سکول کالج جانا پڑتا ہے یعنی اس علاقے کے اندر کالجز بھی موجود نہیں تیسرا جو تعلیم کے حوالے سے مسئلہ جو پورے محلے نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ سیوریز کا مسئلہ ہے جو کہ اس علاقے میں بھی موجود ہے لہٰذا یہ تمام مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کے لوگوں کے رہنے کے حوالے سے بلکہ عام زندگی کا جو بہت بڑا مسئلہ یعنی تعلیم ہے اس میں بھی یہ مسئلہ سرائت کر چکا ہے جس کے حوالے سے حکومت کو ضرور سوچنا ہوگا اچھا چچا جی یہ جو سارے مسائل ہیں جس پہ بہت سے لوگ اور بات کر چکے ہیں ان سارے مسائل پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا قصور کس کا ہے اور اس کا حل کیا ہے حکومت کا قصور ہے تو سی ووٹ پچھلی باری پھر ایسے حکومت نو کیوں دیتا جی یہ ہوئی مسئلہ کر رہی ہے تو سی اس تو بات جا کے اس حکومت نو سوال نہیں کیتا اپنے منتخب نمائندے نو کے جناب ہے مسئلہ سارا اینو آکے حل کرو آخری باری کتے ہو گیا سی توسی دوگمین ہو گیا نو تو سی ایمین نے کل گیا سی ایم پی اکل گیا سی یا توڑا جڑا یو سی دا چیرمین بڑے ہوں دے کل گیا سی اچھا چیرمین کی کہندہ میرے کو اختیار ہے گا ہے اچھا چیرمین کی کہندہ میرے کو اختیار ہے گا ہے اچھا اچھا ناظرین یہ بھی ایک بڑی مزہکہ خیز بات ہے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کروائے اس نام پہ کہ ہم عوام کو اقتدار منتقل کریں گے اور خود وہ بلدیاتی منتخب نمائندے وہ ان کے پاس جب عوام جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک اختیارات ہی منتقل نہیں ہو سکے تو ہم ان مسائل کو حل کیا کریں رہی بات ایمین نے اور ایم پی اے کی تو ایمین نے اور ایم پی اے اس علاقے میں موجود ہی نہیں وہ کہیں کوئی بتا رہا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں موجود ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس علاقے میں پائے جاتے ہیں تو لہٰذا عوام کے پاس اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان مسائل کے علاوہ اپنے منتخب نمائندوں کو اپروچ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے نمائندے موجود کہاں پہ ہیں جب معلوم نہیں تو وہ ان تک اپروچ کیسے کریں چلتے ہیں ذرا آگے جا کے صورتحال کو دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا اس علاقے کی تعلیم اور صحت اس پہ بات کرنا باقی ہے اچھا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ چھوٹے دو ایک بچے موجود ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کن سکولوں میں پڑھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں کے سکولوں پہ لوگوں کا اعتبار کتنا ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے اچھا بچے آپ کونسے سکول میں پڑھتے ہو میں گورنمنٹ میں جاتا ہوں کتنا ایک دور ہے وہ کافی دور ہے جب جاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھی گر کے آیا یہ دیکھیں پاؤں بھی گندہ اچھا اور مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ پڑھائی کی کیا صورتحال ہے پڑھائی بھی اچھی ہے پر یہاں سے جب گزر کے جاتے ہیں تو کبھی گر جاتے ہیں ابھی پرسہ میری چھوٹی ہویا گر گیا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے والدین کیا کہتے ہیں اس گر جانے پہ کیا وہ آپ کے جو یہاں کے بڑے ہیں ان سے جا کے بادشاعت نہیں کرتے ہیں بات کیا وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں پر نہیں کرتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہمیں ایک دوسرا بچہ ہے اس سے بھی ذرا پوچھتے ہیں بیٹے آپ کے سکول میں پڑھتے ہو میں بھی گورنمنٹ جاتا ہوں اس کے ساتھ اچھا تو کیا یہ تو بتا رہا ہے کہ یہ تو گر پڑھ کے جاتا ہے آپ کے کیا حالات ہوتے ہیں ہم بھی اسی جاتے ہیں کیا آپ کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں جاتے ہوئے یہی پانی آگے آجاتا ہے کبھی بارشی ہو تو جائے نہیں جاتا ہوئے اچھا اچھا ٹھیک ہے سو ناظرین ہمارے یہاں پہ یہ جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت مسئلہ ہے کہ یہ سکول نہیں پہنچ پاتے بوجہ یہ جو گندہ پانی ہے ان کے سکولوں کے آگے بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایک بچے کے مطابق تو اب نہ جانے وہ گر کے آیا ہے یہ نہیں لیکن اس کا کہنا تقریبا یہی ہے کہ وہ اس گندے پانی میں سے گزر کے آیا ہے اور ان کی چھٹیاں بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں سو حکومت کو اس چیز کو بڑا سنجیدگی سے لینا ہوگا وہ جتنے مرضی دعوے کرتی رہے جتنے مرضی وہ کلیمز کرتی رہے کہ اس نے لوگوں کے مسائل کو دیکھا ہے اس کو حل کرنے کی طرف آئی ہے یہ بچوں کا بھی یہی کہنا ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ وبال جان بن چکا ہے یہاں پہ پانی کے مسئلے سے مراد کہ یہاں پہ یہ سیوریج کا گندہ پانی کھڑا ہے لوگوں کے گھٹنوں تک آ رہا ہے جس کا تابفن جائے جس کا تابفن جائے اس نے پورے محلے کو بیزار کیا ہوا ہے زندگیاں آجیرن کی ہوئی ہیں ویسے ہی ان تمام بچوں کی بھی زندگیاں آجیرن کی ہوئی ہیں انہوں نے سکول تک جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے سو ہم مزید بات کرتے ہیں یہاں پہ چونکہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ یقینا پورے پاکستان کے اندر مسئلہ ہے صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ یقینا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس محلے کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں یہ مزید ذرا ہم یہاں پہ محلے میں پھر کے دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت ہم جس گلی میں موجود ہیں یہ گلی سیدھی قبرستان کو جاتی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہوئے قبرستان کا راستہ اکتیار کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ اسی گلی کی باسی ہیں ان سے ذرا ہم پوچھتے ہیں باگی تو انہوں ایس گلی دے بچ رہن دیاں کڑے کڑے مسائل دا سامنے ہیں اسی بہت پریشان ہے بھائی ساڑے بچے چھوٹے نے بمار ہوئی اندے نے لنگیاں بلکل نہیں جاندہ اس قسم دیاں بیماریاں لگ جاندی ہیں بہار خانسی وہ دیکھ لو جا کے خانسی بہار نہ بچے میرے پین اچھا تو انہوں ایس گلی دے بچ رہن دیاں کنہ کو تقریباً عرصہ ہو گیا ہے چار سال ہو گیا ہے چار سال تو اے ہوئی صورتحال ہے اس نے جا رہی ہے ٹھیک ہے بڑے اسی جانے ہوتے ہیں جانے رو جانے ہوں مگر ساری گال نہیں سنننے اچھا تو اسی کنہ کو جاندے ہو اسی ہوں پٹی کو لوگ گیا کرا کوئی پٹی گیا پتہ نہیں ملنے جڑے یو سی دے چیرمن صاحب ہیں ہاں جی سارے ملے آلے جاندے نے نہیں گال سننے تو اڑے بچے جڑے نے ہوتے سکولاں کے سکول چا پڑ دیں کسے ہاں جی پڑ دیں کنی کو دور جاندے نو نا نو کی مسئلے آن دیں مسئلے آن دیں کہیں تو جاندے ہویا جاندے ہوئے ہیں آہاں تنگی ہندی ہے جاندے کہ بڑی تنگی ہوتی ہے اور ادھر ڈینگی ہے شام کے ٹائم دنگی اور ادھر بارش ہوتی ہے گوڑے گوڑے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈینگی بھی ہوتا ہے تو ڈینگی تو یہاں پہ حکومت کہتی ہم نے ختم کر دیا ہے نہیں ابھی نہیں جھوٹ بولتے ہیں ساہر نے کہا رہا کہ دیکھو ڈینگی دے میرے میرے نوڈ ڈینگی دے ہوگی نا سی بہار تھی ہسپتال گئے رپورٹ آئی گے گھٹروں کا پانی چاہ رہا ہے گھر میں گھٹروں کا اتنا گھٹروں کا پانی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کوئی قریب ہسپتال کوئی کوئی ہے نہیں نہیں یہ چونگی کے پاس ہے اچھا تو وہاں پہ جاتے جاتے آپ کو کوئی حل ملتا ہے کہ نہیں مریض کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے مریض کو نہیں لے کے جا سکتے بکوار والے کو بہت گاندے بھائی بہت گاندے بڑے تنگ آئے پہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس اس گلی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ایک خاتون ان کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کے علاوہ جو ایک آپ مزہدار سی ڈپیکشن دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو تار ہے یہ لٹکی ہوئی ہے اور پیچھے یہ جو آپ کو گندگی کا ایک پورا جو لائن نظر آ رہی ہے جس کا کوئی ہمیں اختتام نظر نہیں آیا یہ پورے محلے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس گلی کے اندر بھی تقریباً وہی صورتحال ہے اور آپ نے ایک پریکٹیکل اس کا جو جواب ہے وہ سنا ہے یہاں پہ جو خاتون موجود تھی ہماری بہن موجود تھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بچے کس طرح سے روز آئے دن بیمار پڑے رہتے ہیں وہ ڈینگی کا دعویٰ جو پنجاب حکومت کرتی چلی آ رہی ہے وہ ڈینگی کا دعویٰ بھی یہاں پہ دھرا کا دھرا ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ یہ بچے کا بھی یہی کہنا ہے خاتون کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ بچے ڈینگی کا جس طرح سے وہ بنتے ہیں مریض بن جاتے ہیں جنازوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جنازے یہاں سے گزرتے ہوئے گندے ہو جاتے ہیں غلیز اس گلی میں سے گزرنا پڑتا ہے سو ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بریک سے واپس آتے ہیں تو ان تمام مسائل پہ بگر پرسپیکٹیب میں اپنے پینلسٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک ناظرین ہم نے دیکھا کہ اس حلقے کے اندر جسے ہم جس حلقے میں بیٹھے ہیں اس کا نام ہے یو سی دو سو انتیس اس کے اندر لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اس کے اندر سیوریج کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سیوریج کے ساتھ یقیناً صحت کا مسئلہ جڑا ہے کیونکہ لوگوں کو گندہ پانی وہی پینے کو مل رہا ہے جو سیوریج کا پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے اس کے ساتھ جڑا ہے ہمارا ایڈوکیشن کا مسئلہ یہاں پہ لوگ سکول کے اندر جائی نہیں سکتے کیونکہ انہیں سیوریج کا سب سے پہلے گندے پانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سکول اول تو ہے ہی میڈل تک اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جانے تک کے مسئلے ہیں دوسرا ہائی سکول تک یہاں پہ سکول ہی نہیں ہے اور تیسرا کالج ایڈوکیشن تو پھر ہم چھوڑی دیں اس پورے علاقے میں کالج موجود ہی نہیں ہے لہٰذا ان تمام مسئلوں پہ جو ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے اس کو ذرا ہم بہتر شکل میں دیکھنا چاہیں گے اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ آخر ہمارے یہاں پہ جو پنجاب حکومت جو گورننس کے اتنے بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے وہ کیا کر رہی ہے اس سے پہلے والی حکومتیں وہ کیا اس عبام کے لیے کرتی رہی ہیں اس ساری چیز پہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ وہی ہمارے پینلسٹ موجود ہیں جس میں سے ہمارے پینلسٹ ہیں عویس ملک جو کہ آپ جانتے ہیں شناسہ چہرہ ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں رضا آفتاب گلانی اچھا عویس ابھی جو ہم یہ سارا منظر ایک قریب منظر دیکھ کے آئے ہیں اس پورے ہلکے کے اندر یوسی دو سو انتیس کے اندر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے علماث میرے لیے یہ ایک بہت ہی تلخ سا تجربہ تھا کیونکہ اگر دیکھا جائے اور اپنے آپ کو ٹٹولا جائے تو شاید ہم سب جو اس پر بات کر رہے ہیں ہم بھی کسی نہ کسی سطح پر کچھ پریولیج پوزیشن رکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو گھر میں صاف پانی مل جاتا ہے پینے کے لیے نہانے کے لیے صاف پانی مل جاتا ہے اگر ہم نے کام پر جانا ہو تو اپنے پائنچے یا کپڑے اوپر کر کے یا پھر کوئی اینٹیں رکھ کر نہیں گزرنا پڑتا تو ایک یہ تجربہ دیکھنا کہ کس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں اور پھر یہاں آ کر دیکھنا کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں جنہوں نے وہی تمام کام کرنے ہیں جو ہماری زندگی کے کام بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک امید کے جس کے بنیاد کے اوپر ہم تمام اپنے اپنے مستقبل کو بانتے ہیں وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے انتہائی انتہائی کری انتہائی میں کہوں گا گھٹیا قسم کی یہاں پر گورننس کا عالم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی یہاں کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھتے وہ موڈل ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں ان سے پندرہ دن پہلے اپوائنمنٹ لیتے ہیں پھر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آج مصروف ہیں یعنی کہ یہ کنیکشن ہے عوام کا اس لوگوں کے ساتھ ان منتخب لوگوں کا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارے کام کریں یہ کنیکشن پہلے دیکھیں کس قدر بدصورت ہے دوسری سطح کے اوپر آپ آپ مطلب سیاسی چیز کو سیاسی افیلیشن کو چھوڑ دیں آپ اس آخرت کے خیال کو چھوڑ دیں کہ اوپر جواب دینا ہے آپ انسان ہونے کے ناتے یہ سوچ لیں کہ جن لوگوں سے آپ نے وعدے کیے تھے جن لوگوں نے ایک دن جا کر الیکشن بوت میں آپ کے نام پہ ٹھپا لگایا تھا یہ سوچ کے کہ آپ ہمارا مستقبل اچھا کریں گے ان لوگوں کو آپ نے دیا کیا ان لوگوں کو آپ نے کیا یہ امید دلائی ہے کہ وہ اگلی دفعہ اسی پروسس میں حصہ لیں یقین رکھیں کہ یہ ملک بہتر ہوگا یقین رکھیں کہ ہمارے بچے یہاں اچھی زندگی گزاریں گے ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے کیونکہ آپ نے انہیں کوئی امید دی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں اس چھوٹی سطح کی چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں لوگوں کی ذہنیت کے اوپر پھر وہ کچھ بھی غلط کام پر مائل ہو کچھ بھی کریں آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے کیوں کیونکہ آپ نے انہیں ان سب کاموں کے لئے تیار کیا تو میرے لئے تو یہ ایک انتہائی انتہائی ایک تلف قسم کی تجربہ تھا اور میں میں امیجن نہیں کر سکتا ہوں کہ یہاں کی زندگی کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اچھا رضا ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو زندگی کا حالم ہم نے اس حلقے کے اندر دیکھا ہے ہم نے لاہور سے باہر نکل کے شاید زندگی ابھی دیکھی نہیں ہے کیونکہ اربنائزڈ جہاں پہ حلقے ہیں وہاں پہ پنجاب حکومت کا فوکس بھی زیادہ ہے اور پھر اس کو تو پنجاب حکومت پیرس کہتی اس کا منظر ہم نے دیکھی لیا اس پیرس کے بننے کا لاہور جو کہ پنجاب کا گڑھ ہے اس سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ حالات اگر اس سے برے نہیں تو تقریباً ایسے ہی ہیں تو کہاں کھڑی ہے پنجاب حکومت کی گورننس ان نو سال کے اس نو سال کے طویل عرصے کے بعد نو سال کا عرصہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی جگہ پہ تبدیلی اگر آپ نے حقیقت میں لانی ہے تو بہت ہوتا ہے ابھی تک تو تبدیلی نظر نہیں آئی خوفناک صورتحال میں ایسے کہوں گا میں صرف اسے گھٹیا گورننس نہیں کہوں گا میں ایسے خوفناک ہوں گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریاست کی ترجیحات کن کن بنیادوں پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیا ریاست کی ترجیح یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ ایک اقتصادی رہداری بنائے اور اربن سینٹرز کو جس کو میٹرپولٹنز کا نام دیتی ہے اسے اس طریقے سے وہاں پر ایک اپسیشن ہے نا ترقی کے ساتھ جہاں پر آپ نے روڈز بنانی ہے جہاں انفرسٹرکچر بنانا ہے آپ لاہور کی شکل دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی پیرس ہے جہاں پر میٹرو بس چل رہی ہے جہاں اورنج لائن چال رہی ہے جہاں پر ہمیں اقتصادی رہداری کا اسے ایک مرکز بنا رہے ہیں لیکن وہ اصل شکل نہیں ہے لاہور کیلئی اگر لاہور کو بھی آپ دیکھیں تو ہم لاہور کے اندر ہی بیٹھیں ہم لاہور سے وہاں ابھی نہیں نکلے سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس ترقی کی اتنی اپسیشن آپ کے ساتھ ہے وہ ترقی آپ کو دے کیا رہی ہے وہ ترقی آپ کو گرد دے رہی ہے وہ آپ کا کلائمٹ جو آب و ہوا ہے اس کو متاثر کر رہی ہے اور حکمران طبقے کو وہ صرف منافع دے رہی ہے صرف ایک سرپلس دے رہی ہے جس کی بنیاد پر جس منافع کی بنیاد پر وہ اپنے پیٹ بھر سکیں یا وہ اپنی جو طاقت ہے اس کو سامنے لے کے آ سکیں آپ اس صورتحال کو یہ لاہور کی صورتحال یہ گرہ آپ اسے کہتے ہیں آپ یوسی دو سو انتیس میں دیکھیں یہاں پر طلبہ کو دیکھیں پی وائی ایف کے ساتھ یہ طلبہ کام کرتے ہیں ان طلبہ کی نہ صرف یہاں پر جو عام زندگی کے مسائلہ ہیں ان کے اوپر سیاست ہے بلکہ یہ ملکی سیاست کے اوپر بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں جس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پٹینشل یہاں پر موجود ہے یہاں پر زیادتی ہے ایک خوفناک زیادتی ہے ان طلبہ کے ساتھ کہ یہاں پر نہ تو کوئی ہائی سکول ہے نہ تو کوئی کالج ہے یہاں پر سیوریج کہتنا بڑا مسئلہ ہے ملکہ کون سی ایک فسیلیٹی ہے کون سی ایک سہولت ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں یو سی دو سو نتیس میں لوگوں کو مل رہی ہے ایسا گروپ طلبہ کا جو کہ قومی سطح کے مسئلے کے اوپر اپنی آواز اٹھاتا ہے یہاں پر میں صرف یہ نعرے بازی کی بات نہیں کر رہا یہ پوری سیاسی تحریک جو ہے سیاسی تحریک چونگی عمر صدو کے طلبہ کی یہاں پر موجود ہے یہاں پر جتنا آپ یہاں پر سٹرکچر دیکھیں گے یہ حکومتی سٹرکچر نہیں ہے جو حکومت نے لوگوں کو دیا ہے یہاں پر لوگ اگر اس صاف پانی کی عدم دستیابی کے اندر اس غلیز پانی کے اندر اگر گزارہ کر رہے ہیں تو اپنی محنت کی بلبوتے پر کر رہے ہیں یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے مسائل کو خود حل کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ ان کو آپ یہ لولی پو پکڑاتے بھی ہیں کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑا کریں جو کہ یو سی کے انتخابات لڑے گا اور چیزیں بہتر کرے گا اختیارات تو آپ نے دیئے نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسی طرف اصل میں آنا چاہ رہا تھا جو سب سے زیادہ علمناک صورتحال ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے نا وہ اصل میں یہ گلیوں میں پڑی ہوئی گندگی سیورج کا گندہ پانی وہاں پر بچوں کی تعلیم صحت ڈینگی یہ ساری چیزوں سے جو بڑا مسئلہ مجھے ذاتی طور پر نظر آیا وہ یہ تھا اختیارات جس کی ہم بات کرتے رہے کیونکہ اگر آپ نے لوکل لیول پہ مقامی سطح پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر ان کا نمائندہ بھی مقامی لانا پڑے گا ادروائز وہ جو آپ بات کر رہے تھے ان کا نمائندہ موڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہوگا ٹاؤنشپ میں بیٹھا ہوگا آپ نے مقامی نمائندے منتخب کیے ان کو انتخاب لڑوایا ابھی ایک سال پہلے بلدیاتی انتخاب کے نام سے مگر ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ جو اپنے مسائل کے لیے رو رہے ہیں یہ کس دیوار میں جا کے اپنا سر پٹھیں تو ان کے مسائل حالوں گے ساری دنیا اور جتنے بھی لوگ سیاست کو جانتے ہیں سیاسی نظریات کو جانتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ طاقت کی نچلی سطح تک فراہمی کس قدر ضروری ہے پوری دنیا گلوبل دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو ہماری حکومت کیا کرتی ہے ہماری حکومت اس کو ایک ایک کارڈ کے طور پر یوز کرتی ہے ایک کارڈ کی طرح سے اس کو کھیلتی ہے کہ چلیں جی ہم بھی بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں ملک کے اندر کیونکہ ہم طاقت کی فراہمی نچلی سطح تک جاتے ہیں ہم آپ لوگوں کو آپ کے اندر سے آپ کا ایک نمائندہ اٹھائیں گے اور اس کو طاقتور بنائیں گے تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں دو سال ہو گئے ہیں یہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں جو شخص یہاں سے منتخب ہوئے ان کے پاس جایا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں دیئے گئے ہمیں پیسہ نہیں دیا گیا ہمیں یہ کوئی حق ہی نہیں حاصل کہ ہم کچھ کر سکے ہیں ہمارے پاس طاقت ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ اس بلدیاتی انتخاب کا آپ کروا ہی کیوں رہے ہیں پہلی سطح کے اوپر آپ نے اس کو بھی اپنا ایک سیاسی ایک کھلونا سمجھا ہوا ہے جس کو آپ لے کر کے اگلی طرح پھر انتخابات جیت جائیں گے اگر آپ نے پیسہ اپنے پاس رکھنا ہے اگر آپ نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے ہیں تو پھر یہ لوگ کس بنیاد کے اوپر اس نظام بلدیاتی نظام کے اوپر بھی وہ کیسے یقین کریں کہ یہ واقعی ہمارے لئے میں یہاں پہ ذرا رضا کی طرف ایک سوال پھٹ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس پوری پولٹیکل سناریو کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور لوگوں کے جو مسائل کا جو اجاگر کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ وہاں کے انٹیلیجنشیا پہ لاغو ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ ذاتی طور پہ میرا یہ تجربہ ہے کہ انٹیلیجنشیا خود کنفیوزد ہے مثلاً اگر آپ لبرل سے بات کر کے دیکھیں یہ مسائل جو ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں یہ ان کے لئے مسائل ہی نہیں ہے ان کے لئے مسئلہ صرف جمہوریت کا ہونا نہ ہونا یہ بڑے بگر پرسپیکٹیف کی جنگیں صرف رہ جاتی ہیں یہاں پہ وہ جو غریب جس کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی اس گندے غلیز پانی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے سکول اس کا بچہ نہیں جا سکتا دینگی سے اس کا بچہ بیمار پڑا ہے وہ ایسی جمہوریت کا کرے تو کرے کیا اچار ڈالے جتنے ازمز ہیں نا ہماری انٹیلیجنسیا کے وہ اس سیوریس کے پانی میں آکے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کی جگہ ہی نہیں ہے ابھی جس طرح ہم اختیارات کی بات بھی کر رہے ہیں میرے لئے سوالات لا تعلق ہیں یہاں پر یہ سوال ہے ہی نہیں کہ حکومت نے اختیار نہیں دیئے یہاں پر لوگوں کا جمہوری حق ختم ہو رہا ہے یہ چیزیں ہی ریلیونٹ ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت نے ان اختیارات کی کبھی تو سیاست کی ہی نہیں ہے اس کی سریاست میں کیونکہ ان کے لئے یہ مسئلہ ہے نہیں ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چین سے تعلقات کیسے ہیں ان کے سعودی عرب سے تعلقات کیسے ہیں کیونکہ ان کی فنڈنگ کے بنیاد پر اس تمام سیاست کے بنیاد پر یہ حکومتیں بھی قائم کر لیں گے آپ اگر جتنا جمہوری دور ہمارا جو سوک اور جمہوری دور ہے یہاں پر عوام کی منشاہ کے مطابق اپنے حکومت دس سال ہو جائیں پندرہ سال ہو جائیں کبھی قائم نہیں دی دوسرا یہ ہے کہ پھر دوسرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اختیارات کی سیاست چاہیے جہاں پر اختیارات نیچے آئیں یا پھر ہمیں حقوق کی سیاست چاہیے کیونکہ میرے نظریے میں اختیارات کا بھی یہاں پر دینا مسائل کا حل نہیں ہوگا کیونکہ چیزیں بہت مختلف ہیں ہماری حکومت مثال کے طور پر احترام رمضان میں جو ابھی ان کی ترجیحات آپ دیکھیں کہ ابھی یہ سارے مسائل آپ کے سامنے لیکن ان کی ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ہر ایسے اس بندے کو جیل میں ڈال لائیں جو کہ رمضان میں کہنا ہمیں کھاتا پیتا نظر آجائے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کے احترام میں یو سی دو سو نتیز میں ہر بندے کو انشور کریں گے کیونکہ وہ افتاری کا رپا ہے وہ سہری کا رپا ہے اور پھر اس گندے پانی میں سے گزر کے وہ اپنی جو وہ صفائی اور پاکیزی تو رمضان کا اپنے احترام کرنا ہے تو ایسے کرے نا کہ لوگوں کو حقوق دیں ٹھیک ٹھیک ہے میں دوبارہ ابھی ہمارا ذرا وقت ختم ہو رہا ہے اس بریک کے لیے ہمیں جانا ہے ہمیں تو بریک سے ناظرین ہم ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نئے مہمان موجود ہوں گے ہمارے نئے پینلسٹ موجود ہوں گے اور ہم انہی موضوعات پر درہ مزید آگے اس بات کو لے کے چلتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر در چھوٹ بریک اچھا اویس کتنی کہلیں کہ آئیرونک یا مزہ کا خیز بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ ترقی کر رہا ہے ترقی کا پیرامیٹر انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے یہی اس یو سی ٹو ٹوئنٹی نائن یعنی دو سو انتیس کے یہ بغل میں جانے والی میٹرو لائن جو بچھا کے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے نعرے لگائے کہ اب ہمیں کو ترقی سے روک کے دکھائے تو ترقی کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے میٹرو تو گزر رہی ہے یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں لوگوں کے پاس گزرنے کے لیے صاف گلی نہیں سکول جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور سکول ہی نہیں تو ایسی ترقی جو کہ شہباز شریف صاحب ہمیں دکھانا جا رہے ہیں اس کا ہم کریں تو کریں کیا یہ شہباز شریف صاحب جو جس قسم کا پیرس بنانا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پر ترقی کے صدر آئے تھے تیب بردگا بردگان صاحب آئیں گے بادشاہی مسجد میں لنچ کریں گے پھر پوری مال روڈ کا وزٹ کرایا جائے گا پھر وہ بہت تعریف کریں گے کہ شہباز شریف تم نے تو اس ملک کو اور اس شہر کو پتہ نہیں کیا بنا دی انہی تیب بردگان صاحب کو میرے خیال میں یوسی دو سو انتیس لانا چاہیے تھا انہیں دکھانا چاہیے تھا کہ آپ یہاں کا ٹور کریں ادھر آپ لائٹیں بھی لگا لیں جو مرضی کر لیں آپ کو یہاں زندگی کے کوئی خوبصورت شکل نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ اصل زندگی ہے جو یہاں پر بسر ہو رہی ہے ہمارا اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں سیاسی دعووں کے اندر اپنی نیم گیم اوپر کرنے کے لیے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس کام میں نکل جاتی ہیں پانچ سال نکل جاتے ہیں زندگی کا میار وہی ہوتا ہے جو پانچ سال پہلے تھا اور جو بات ہم پہلے کر رہے تھے حقوق اور اختیارات والی میرے نزدیک وہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اور جڑی ہوئی ہیں اختیارات کی فرامی نیچلی سطح پر کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ لوگ اپنے حقوق کی فرامی کے لیے ڈائریکٹ ایکسس کر سکیں ان کی رسائی موجود ہو میرے خیال میں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں اور پھر یہ سب سے بڑی آئرنی یہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اور شباز شریف صاحب کی ساید زندگی کا سب سے بڑا پروجیکٹ گزر رہا ہے روزانہ سواریاں جاری ہیں ایک شاندار کیسم کا نہیں ابھی ان کا ایک اور پروجیکٹ جاری ہے بلکل وہ ان کی زندگی سیمنٹ اور بجری کے اندر گزر گئی کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں یہاں ساتھ سے گزر رہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ شخص ہے جو یہاں پر رہتا ہے جس کو شاید آپ نے یہ کہہ دیا کہ بیس روپے کی ٹکٹ میں تم شادرے سے لے کر گجو مطا تک جا سکتے ہو اس نے شادرے سے لے کر گجو مطا تک کیا کرنے جانا ہے جب اس کے گھر میں اس کی گلی میں گزرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کوئی صاف سڑک موجود نہیں ہے صاف پینے کا پانی موجود نہیں ہے رہنے کے لیے یہاں پر بجلی کا جتنا بڑا لوڈ شیڈنگ کا ہمیں مسئلہ بتایا ہے کہ یہاں پر دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے اس پر ہم آتے ہیں اس پر ہم آتے ہیں دیکھا ہوگا کہ اس علاقے کے اندر زیادہ تر مزدور طبقہ ہے جو کہ جا کے فیکٹریوں میں بھی کام کرتا ہے جو کہ یہاں پر جن کے کچھ چھوٹے موٹے کاروبار بھی ہوں گے دکانیں چلاتے ہوں گے کوئی اس طرح کے کام کرتے ہوں گے اور شہباز شریف صاحب نے کلیم یہ کیا تھا کہ یہ جو میٹرو گزر رہی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اسی طرح کے علاقوں میں رہنے والے جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں انہی کو ہوگا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان شاید انہی لوگوں کو ہوا کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے مو سے نوالا چھین کے ان کی گلیوں کو گندہ کر کے میٹرو بنا دی ان کے حقوق ان کو نہیں دیئے لیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ جو مجھے لگ رہا ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز میں اپنی کمپین کس طرح کرنی ہے آپ الیکشن میں کمپین اچھی طرح اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بڑے میگا ایک پروجیکٹ کو ایک کمپین کے تھو آپ علاقے کے اندر لائیں جس طرح میٹرو آپ کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر آپ نے بڑی پولیٹکس کی آپ نے ووٹ لینے تو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو پریورٹائز کرنا چاہیے چیزوں کو کہ آپ کے ہیلتھ کے ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا آپ کے وہ ایشوز جن پر سریعہ لگتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس چیز کو دیکھنے میں ناکام رہی ہے اور ہمیشہ پولیٹکس کو سامنے رکھ کے پولیٹیکل ریٹنگز بڑھانے کے لیے جو جو پروجیکٹس آپ کو امپورٹنٹ لگتے ہیں میٹرو شو کرنا اورنج لائن شو کرنا ان چیزوں کو دکھاتے ہوئے اپنی عوام کے اندر سپیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک اور چیز اس علاقے کا دورہ کرنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو پولیٹکس کے ساتھ ایک نیگیٹیو کونوٹیشن جوڑی جاتی ہے وہ کس لیے جوڑی جاتی ہے لوگ عوام نفرت کیوں کرتے ہیں سیاست سے وہ مجھے آج صحیح طریقے سے پتا چل گیا کہ کیوں آپ عوام نفرت کرتے ہیں آپ کا جو آپ کا ایم این اے ہے وہ اگل ماؤڈل ٹاؤن رہے گا الیکشن جیتنے کے بعد اور آپ کے لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی جو آج ہم نے یہاں پہ دیکھی ہوئی ہے تو عوام نفرت ہی کریں گے سیاست سے اور یہ پورے پولیٹیکل کلچر کے ساتھ اور کیوں آپ کی عوام زیادہ مطلب ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتی ہے پاکستان کے اندر ایک روئیہ ہے وہ انہی وجہ سے ہے کہ آپ کی جمہوری حکومتوں کا حال یہ ہے جو کہ الیکشن سے شاید پندرہ پیس ایسی بات نہ کریں لبرلز آپ سے ناراض ہو جائیں لبرلز کا تو ایک اپنا ہی ایک ایشیو ہے ان کو صرف جمہوریت کے علاوہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے ان کو بس جمہوریت ہو پاکستان کے اندر باقی عوام مریں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ یہاں پوری بحث ہوئی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست اور جو شہری کا جو تعلق ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریاست اور شہری کے بیچ میں ایک گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن جس کی ویسے وہ تمام مسائل ہم نے یہاں پہ پر پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پہ کوئی امینے یہاں پہ موجود نہیں ہے لوکل بارڈیس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے یہاں پہ ان کی تو کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے جب تک آپ کی ریاست اور آپ کے شہری کا جو تعلق ہے اس کے اندر گیپ ختم نہیں ہوگا اور جب تک یہ آپ اس میں کلوز نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ ریالٹی کے اندر جتنے بھی مسئلے ہیں یہ اسی کے اسی طرح رہیں گے آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ نے ووٹ کسے دیا تھا وہ پتا نہیں بندہ آپ کے اس سرکل میں ہے بھی یا نہیں جسے آپ کے بات کر سکے اور جس کو اکانٹیبیلیٹی کے اوپر آپ اچھا بیسے ہمیں اس حلقے میں پھرنے سے ایک اور چیز پتا چلی ہمارے پولٹیکل ٹرنڈز پتا چلے کہ ہمارے یہاں کا پولٹیکل کلچر کیا ہے ایک تو وہ ہے نا جو پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے وہ عوام سے کنیکشن ہی نہیں رکھتی ہم نے پورے حلقے میں ہم نے پھر کے دیکھا اوپوزیشن پی ٹی اے ہی جو بہت بڑا کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک وائبرنٹ اوپوزیشن کے طور پر کردار ادا کرتے ہیں پی 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 جو یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی نمائندہ آواز ہیں ہمیں اس حلقے کے اندر وہ کہیں پہ ان کی آواز بھی دکھائی نہیں دی عوام میں سے کسی نہیں کہا کہ ہمارے اس مشکل وقت کے اندر پی ٹی اے ایک پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئی اور حکومت کے سامنے اس نے ہمارے مسائل رکھے پنجاب اسیمبلی میں جا کے انہوں نے بات کی نیشنل اسیمبلی میں جا کے بات کی پی 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 کا ایسا بھی کوئی انہوں نے بات نہیں کی اپوزیشن نے بھی آکے اپوزیشن یہی کر سکتی ہے نا میکسیمم کہ لوگوں کی آواز تو پہنچائے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حلقے کا پرسان حال اپوزیشن کے حوالے سے بھی کوئی نہیں ہمارا اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ ہم تمام جو پاکستان میں سیاست ہوتی ہے وہ بڑے بڑے مسائل کے اوپر ہو بڑے بڑے بنیادی چیزیں جو چیزیں نظر آتی ہیں گلی محلہ تک تو پہنچتا ہی نہیں ہماری اپوزیشن کیا کرتی ہے وہ کہے کہ اگر میں ایک جی ایک یو سی دو سو انتیس کے کسی ایک محلے کے اوپر جا کر آواز اٹھاؤں پریشر گروپ بناوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا کوئی مانے نہ مانے بان بھی جائے تو کیا زیادہ زیادہ ایک محلہ میرے ساتھ ہو جائے گا ایک محلے کو لے کر میں حکومت تو نہیں بنا سکتا تو میں کیوں اس چھوٹے مسئلے کے اوپر دھیان دوں بڑے مسئلے کے اوپر چلتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمام بڑے مسائل کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل دب جاتے ہیں اس عام انسان کی زندگی وہی کی وہی رہتی ہے اور ہم اس بڑی چیز کے اوپر کیمپین کرنے کیونکہ ہمیں کیا چاہیے ہمارا اینڈ یہ ہے ہم اپوزیشن ہے ہمارا اینڈ یہ ہے کہ اگلی حکومت ہماری بننی چاہیے ہم ان لوگوں کو دوبارہ حکومت نہیں بنانے دیں ہمارا اینڈ گول ہی خود حکومت بنانا ہے نہ کر یہ کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ چیز ہم نے یہاں پر دیکھی ہے کہ یہاں پر بھی یہی ٹرینڈ فالوئر ہے اور تقریبا پورے پاکستان کے اندر یہی ٹرینڈ فالوئر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کے نمائندہ جماعت تو کوئی بھی نہ ہوئی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو پی 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 ہو پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور ہو اس پہ تھوڑا سا میں بھی بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے سٹریسز ہی غلط ہیں جو ہماری جتنی بھی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی پولیٹکس کرتی ہیں پی ٹی آئی کی آپ ایکزامپل لیں ان کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر ریزائن کرے اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھتا اب جو کہ اتنے شد سارے پاکستان کے اندر ایشیوز ہیں ان سارے مسئلوں کا جڑ ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے جانے سے وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے یا ان کے آنے سے وہ سارے مسئلے خورجیز ہو جائیں یا عمران خان کے شاید وزیراعظم بننے سے وہ پاکستان کے یہ جو مسائل جو آج ہم یہاں پہ دیکھ کے آئیں وہ تمام حل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جو رونگ جو سٹریسز ہیں ان کو صحیح کرنے کی زورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے بھی اپنے سٹریسز غلط ہیں ان کا بھی جس طرح کے رضا نے بھی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیمپوسز کے اندر لڑکے لڑکیں اکھٹی نہ بیٹھیں اس پہ نوٹیفیکشنز آپ جاری کر دیتے ہیں آپ کو سب سے بڑے ایشیوز یہ لگتے ہیں پاکستان کے جو اتنی یہاں پہ صورتحال گمبیر ہے تو اب اس صورتحال کے اندر آپ اپنے اس طرح کے سٹریسز رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ جو بنیادی جو مسئلہ ہیں میں ان مسئلوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا میں ان مسئلوں کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں جو کہ عوام کے جو آپ ابھی دیکھ کے آئے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے جو آپ مطلب لوگ اس گلی سے گزر کے جاتے ہیں وہاں پہ ایک سلاب سا پورا بنا ہوا ہے جنازے لے جانے کے لیے بھی آپ نے جگہ نہیں چھوڑی آپ پانی کے اندر سے جنازے لے کے جا رہے ہیں کیا یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے میرے نزدیک یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ کو سٹریس کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ایک بڑا خطرناک ٹرنڈ نظر آتا ہے میڈیا کی بھرمار میرا خیال ہے پچھلے ایک دہائی کے قریب تو ہو گئی میڈیا آزاد ہوئے بہتا ہے اس یو سی پہ کچھ اور بھی لوگوں نے بات کی ہو اس یو سی نہ صحیح کوئی اور علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مختلف اور ٹی وی چینلز نے بات کی ہو اور اینکرز نے بات کی ہو لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے اتنی زیادہ بات ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ جناب یہ ہو رہا ہے میڈیا کے چیخ و پکار کرنے کے باوجود ہمارے یہاں پہ ہمیں ان ٹرنڈز کے اندر کوئی خاص اس رد و بدل نظر نہیں آ رہا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادیں وہی کی وہی موجود ہیں بس بات اس پہ ہو جاتی ہے اس کا حل ہمیں کہاں پہ ملے گا جاتی ہے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے اور آپ سوالات پوچھ رہے تھے لوگوں سے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بندہ گزر رہا تھا جو ابزرو کر رہا تھا اس ساری ایکٹیویٹی کو کیا ہو رہا ہے اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ پہلے بھی بڑے کیمرے والے آئے ہیں انہوں نے پہلے بھی بڑی چیزیں کی ہیں اتھے کچھ نہیں بڑے گا اس کی یہ بات چاہے جتنی تلخ ہو ہمارے لیے کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں اس قدر حقیقت تھی کہ میرے اندر کا شاید ایک مایوس انسان وہی پر کھڑا ہو گیا کہ یاد واقعی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا واقعی سے کسی کے کان پر کوئی جور رہیں گے گی مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگ اس وقت پہلی بات کے ان چھوٹے مسائل کے اوپر تو لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہے ایون میں صرف حکومت کو نہیں کہہ رہا آپ کے وہ تمام لوگ بھی جو لاہور کے اچھے پوشن ہماری جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنسیا جس کو ہم کہتے ہیں ان کے لئے بھی شاید یہ مسائل موجود نہیں ہے جو ہم بات پہلے کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہ وہ علاقے ہیں ایک عام آدمی جہاں پر رہتا ہے اور عام آدمی کے کوئی بہت بڑے انڈز نہیں ہوتے کوئی بہت بڑے خواب نہیں ہوتے کہ میں نے آج یہاں سے زندگی شروع کی ہے تو میں لندن کے اندر جا کر کسی بنگلے کے اندر میں چاہوں گا میری زندگی ختم ہو اس کے یہ خواب نہیں ہوتے اس کے خواب یہی ہوتے ہیں کہ میں اپنی زمین پر رہوں گا میں یہاں پر ایک اچھا اپنا بنیادی ایک سادہ مکان بناوں گا ایک اچھی فیملی ہوگی میری ایک اچھی زندگی ہوگی اور میں اچھے طریقے سے دنیا سے رخصوص ہو جاؤں گا اس کے کوئی بڑے خواب نہیں ہوتے انہی خوابوں کو جب آپ یہاں آ کر کچل دیتے ہیں کیونکہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے یہ خواب ادھونے ہیں میں ساری زندگی اسی مکان میں رہوں گا میں اسی سیورج سے گزروں گا میرے بچے اسی سکول کے اندر پڑھیں گے میرے علاج مالجے کے لیے وہی کوئی ڈسپنسری موجود نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان جگہوں سے وہ مایوسی جنم لیتی ہے جو پھر اوورال آپ کے پورے معاشرے میں نظر آتی ہے اور جس معاشرے کے اندر مایوسی ایک اکثریت کا نظریہ بن جائے وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے وہ معاشرے کبھی پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے میں اسی سوال کو توقیر کی جانب بھی لے کے جانا جاؤں گا کیونکہ ہمیں مسئلہ کا حل کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا ہے سب سے اہم اہم ایشو یہ ہے آج کی ہماری اس بحث کا اس ڈیبیٹ کارنر کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک ایسی مسئلہ پر بحث سامنے لائیں بگر پرسپیکٹیو میں چیزیں دکھائیں بلکہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی ایک پرابیبل حل بھی سامنے لانے کی کوشش کریں میں جو بات اویس سے کر رہا تھا وہ یہ تھی ایک دہائی کے قریب میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے کہاں ہے حل کیوں نہیں نکل پا رہا ہے ان چیزوں پر انہوں نے بات کی کہ وہ ایک شخص جو گزر رہا تھا وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بہت سے کیمرمن آئے یہاں پر کیمرے والے آئے حل تو آج تک نہیں نکلا وجہ کیا ہے حل کیوں نہیں نکل رہا سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے لگ رہا ہے وہ کہ پاکستان کے اندر انفورچنیٹ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کا جو لبرل ایلیٹ کا جو کنٹرول ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی فریڈم آف سپیچ کی بات ہو تو اس پہ ہر بندہ جا کے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرے گا ہر بندہ اس نیوز کے اندر اس پہ تفسرہ کرنا پسند کرے گا اس پہ اس کو شیئر کرنا پسند کرے گا لیکن جب بھی اس طرح کے بنیادی مسئلوں کے پر بات ہوگی تو وہ ریمورٹ سے چینل چینز کرے گا کیونکہ اس کا اس میں ایک سیسی اسے نارملائیز نیرٹیب بنا رہے تھے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے ایک نارمل چیز تصور کی ہے کہ یہ سیوریچ لائن کا مسئلہ ہے عوام کے ساتھ مشکلات ہیں سکول ایڈوکیشن کے مسئلے ہیں صحت کے مسئلے ہیں اس کو پاکستان کے اندر ایک نارمل چیز تصور کیا جانے لگا کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کو اتنا زیادہ آپ نے میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ شور مچایا اس کے اوپر اور آپ کو بس دنیا کا سب سے بڑا ہی مسئلہ وہی لگنے لگا آپ بھی ہیڈلائن اسی کی بنکی ہے آپ کو سب سے دنیا کا پاکستان کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ حالت جنگ میں ہے 65 سالوں سے پتہ نہیں یہ حالت جنگ سے ہم کب نکلیں گے تو ان سارے جو ناریٹیوز آپ کے میڈیا کے اندر جو چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں یہ اوپر آنے بھی بھی ناکام رہے اور آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کا ان کے ساتھ آپ کو پہلے سے خوبی علم ہوگا کہ کلیش انٹرسٹ ہے کہ یہ چیزیں تو سامنے نہ ہی آئیں تو اچھا ہے ان کے لئے تو لبرل پرسپیکٹیو میڈیا کے سامنے آنا چاہیے جس کے اوپر فریڈم بھی ہو لیبرٹی بھی ہو یہ ساری چیزیں ہوں اور دوسری بات کہ مایوسی کی بات ہوئی تو یہ ابھی ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ ایک بندے سے جب میں نے خود بات کی تو اس نے کہا کہ اس گلی میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے تو ووٹ دینا ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے الیکشن میں وہ ووٹ نہیں دیں گے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ مایوسی اور وہ اس پورے جمہوری کلچر سے ہی وہ مطلب نفرت کرنے لگے ہیں تو دیکھیں ہمیں سوچنا ہوگا جمہوری نظام کو آگے لے کے چلنا ہے تو دیکھیں گوڈ گورننس کا جو بنیادی انڈیکیٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی انڈیکیٹر ہے آپ لوکل آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ مصبوط کریں دیکھیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بڑی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ آمرانہ نظام ہے ان کے اندر ہمیں تھوڑی بہت یہاں پہ لوکل بڈیز کے اوپر کام ہوا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب آپ کے جمہوری نظام آتے ہیں اس کے اوپر پھر پتہ نہیں لیکن وہ بھی آج تک ڈیلیور نہیں کر پائے اگر ڈیلیور کر پاتے ہوتے تو یہ حالات آج لوگوں کے نہ ہوتے ہیں وہی مسئلہ ہے نا ڈیلیور اس لیے نہیں کر پائے کہ تھیوریٹکلی تو آپ یہ چیزیں کر دیتے ہیں کہ ہم نے لوکل بڈیز الیکشن بھی کروانی ہیں ہم نے پاور ایٹین امنٹمنٹ کے بعد ہم نے اٹانومی دینی ہے لیکن آپ جب پریکٹیکل اس میں جاتے ہیں تو جتنے بھی یہاں سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ یونین کاؤنسل کے جو چیئرمن ہے ان کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے آپ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے رحم و کرم پر سب کچھ سسٹم چل رہا ہے اگر وہ کسی چیز کے اوپر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو میٹرو بھی بن جاتی ہے تو اورنج لائن بھی بن جاتی ہے لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو عوام مر رہی ہو عوام کے ساتھ جو کسی ہو میں دوبارہ ذرا عویس کی جانے باؤں گا عویس پچھلے ہی دنوں چین کا بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں وزیرِاللہ صاحب اس قوم کے لیے بہت سی خوشخبریاں لے کے آئے ہیں وزیرِاللہ صاحب اورنج لائن بنائی جا رہی ہے اور اس پہ بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم ترقی کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم گورننس نہیں کر رہے ہیں وہ سارے کسارے ترقی سے خوف کھانے والے لوگ اور اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں لیکن آخر ہم جب اس ساری پکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے تو وہ جو سی پیک وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس وہ جو بڑی بڑی ڈیبیٹس آکے میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور پھر جو توقیر بات کر رہے تھے کہ لوگ اس پولٹیکل سسٹم سے ہی متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ تو بڑی توقیر کی بات کوئی تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا جو اس نے یہ بات تھی نا کہ دیکھیں وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اب ہم نے ووٹ نہیں دینا تو یعنی کہ وہ تمام دعوے جو آپ کی تمام پریفرنسز آپ کی پولٹیکل ایلیٹ کی آپ کے لبرلز کی تھی کہ ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت بچانی ہے جمہوریت کا نفاظ کرنا ہے لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد پیدا کرنا ہے فوت ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا جمہوریت پر کوئی اعتماد نہیں ہے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ اوپر وزیر آزم بیٹھا ہے یا صدر بیٹھا ہے یا ایک آرمی چیف بیٹھا ہے انہیں تو فرق یہ پڑتا ہے کہ میری گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے اس کو کوئی نکال دے میں تو اس کے ساتھ ہوں تو آپ کی تمام جمہوریت کیونکہ آپ کا یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نظام کو نافذ کرتے ہیں بعد میں کوشش بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کا اس پر اعتماد پیدا کیا جائے کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو پہلے یقین دلائیں اعتماد پیدا کریں نظام پر تاکہ لوگ خود کہیں کہ ہمیں یہ نظام چاہیے اور ہم اس کے اندر زندگی گزاریں گے اور دوسری بات جو آپ نے پہلے کی کہ جی چین کا دورہ کر کے آئے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی اقتصادی رہداری گزر رہی ہے بھارت ہم سے جل بھن کے بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا سوچ رہی ہے پاکستان کے تو عیاشی ہو گی ہے اس قدر اس قدر غلط تصویر ہمارے سامنے جو کھینچی جاری ہے وہ تو ابھی مستقبل میں ہی آئیں گے تو پتہ لے گا کیونکہ سڑکیں آپ کے پاس بن رہی ہیں ایک پوری روڈ جاری ہے اور جو تمام اس کے اوپر آپ نے اختیارات اپنے ایک ملک کو دے دی ہیں جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے ماشاءاللہ سے آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا مجھے لگتا ہے کہ اسی سڑک کے اوپر کبریں بنی ہوگی ہم سب لوگوں کی ہم ساری پاکستانی قوم کی کیونکہ کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سکول جانے کے لیے سکول نہیں ہے ہسپتال جانے کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے اور تمام فسیلٹیز موجود نہیں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے جب ہماری اپنی زندگیاں ان چیزوں سے اتنا سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ناظرین آج کی یہ بحث آپ نے دیکھی یہ ساری کی ساری بحث کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ جو تمام ہم نے آپ کو مسائل دکھائے گنوائے اور جن پہ بحث کی یہ پنجاب کے گڑ لاہور کے اندر بیٹھ کے بات ہوئی ابھی تو ہم لاہور سے باہر نہیں نکلے وہاں کے حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوں گے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہے لوگوں کا پانی پینا مشکل ہے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم فراہم نہیں کر سکتے لوگ وہ ڈینگی جس کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اس کے مرض میں مبتلا ہے لوگ ان کے اوپر بجلی کی تاریں گر رہی ہیں یعنی یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے اور اگین میں دوبارہ یہی کہوں گا یہ سارے مسائل ہم نے نون لیک کے گڑھ میں بیٹھ کے دکھائے موجودہ حکومت جو کہ نو سال سے موجود ہے اس کے گڑھ میں بیٹھ کے دکھائے اس سے باہر نکل کے نہیں دکھائے اور اگر کوئی حکومت جو کسی جگہ پہ نو سال سے حکومت کر رہی ہو وہاں پہ یہ مسائل ہوں اس کے گڑھ میں موجود ہوں وہاں پہ یہ مسائل موجود ہوں تو آپ سوچئے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہوگی آپ سوچئے کہ اس کی گوڈ گورننس کہاں پہ کھڑی ہوگی آپ سوچئے کہ وہاں پہ چلنے والی اورنج لائن وہاں پہ چلنے والی میٹرو ٹرین وہ لوگوں کے لیے کس قدر ٹھیک ہوگی وہ لوگوں کے لیے کس قدر بھلائی کا موجب ہوگی ایسی صورتحال کے اندر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھوک سے مر جائیں گے وہاں کے لوگ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تو مر جائیں گے اس صحت کے ہاتھوں تنگ آکے کیونکہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہوگی ان سے تو بیزار ہوکے مر جائیں گے لیکن وہاں پہ میٹرو وہاں پہ اورنج اور وہاں کی حکومتوں کی جو گوڈ گورننس کے دعوے ہیں وہ انہیں نہیں بچا سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسے ہی ایشیوز کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی